حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی مجسر نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ناظرین اکرام یہ سورہ سعاد کی آیت نمبر پینتیس کا ترجمہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم شان حکومت عطا فرمائی آپ حفت اقلیم کے بادشاہ تھے دنیا کی ہر شئے آگ کی مطی اور فرما بردار تھی ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیتی چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہو جاتے سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شایاتین زنجیروں میں جکڑے رہتے سورہ امبیاء میں ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی ملک شام اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں آیت نمبر 81 حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کو مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معاینے میں مصروف تھے اسی اصنا میں آپ علیہ السلام کی اثر کی نماز فوت ہو گئی کیونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو زبا کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ ساتھ کی آیات اکتیس بتیس اور تینتیس میں موجود ہے ارشاد باری ہے اور ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی سورہ سبا بارہ یعنی حضرت سلمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوایں اسے اتنی ہی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں تیہ ہو جاتی اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں یعنی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت تیہ ہو جاتی ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے نکل کیا ہے کہ تخت سلمانی پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بہتے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ افتاب کی تقشت سے تکلیف نہ ہو ہوا اس عظیم شان تخت کو اٹھا کر یہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے ابن کسیر ناظرین اکرام امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نہ حبان موسیقی